حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے مقبول ڈرامے کبھی میں کبھی تم کے شریک پروڈیوسر علی قاسمی نے کہا ہے کہ سلطان راہی نے جس قدر فلم انڈسٹری کو کھڑا کیا اسی طرح انہوں نے فلموں میں گنڈا سا کلچر متعرف کرا کر انڈسٹری کو نقصان بھی پہنچایا علی قاسمی نے حال ہی میں یوٹیوبر کو دیئے گئے انٹریویوں میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے زبال پر بھی بات کی پروڈیوسر نے کہا کہ بولی فوڈ کا آغاز بمبائی جبکہ لولی فوڈ کا آغاز لاہور سے ہوا تھا اور ماضی میں پاکستانی فلم انڈسٹری کا مقابلہ بھارتی انڈسٹری سے ہی ہوتا تھا ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو ماضی کی پروڈیوسر ہدایتکاروں اور اتھاکاروں نے بھی نقصان پہنچایا علی قاسمی کے مطابق سلطان راہی بہت اچھے انسان بہت اچھے اتھاکار اور پروڈیوسر بھی تھے ان کی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہے گا ان کا کہنا تھا کہ مرہوم سلطان راہی نے جہاں فلم انڈسٹری کو بنایا اس میں خدمات سر انجان دیں وہیں انہوں نے انڈسٹری کو نقصان بھی پہنچایا ڈاکٹر علی قاسمی کے مطابق مرہوم سلطان راہی نے فلموں میں گنڈا سا کلچر متعرف کر آیا جس سے پاکستانی فلموں کا میار گرہ اور فلم سانس بھی میار پر سمجھوتا کرنے لگے یوں انڈسٹری زبال پذیر ہوتی چلی گئی ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستان میں آئینہ جیسی فلمیں بنی اور ایسی فلموں کو پانچ سو ہفتوں تک سینماوں میں دکھایا جاتا رہا اس وقت ہمارا مقابلہ بھارتی فلموں سے ہوتا تھا علی کاسوی کے مطابق اسوہ پاکستانی فلم انڈسٹری زبال کا شکار ہے سینمای ختم ہو چکی ہے چند ایک ملٹی پلیکس سینمای بنی لیکن مجموعی طور پر انڈسٹری ختم ہے پروڈیوسر کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے حکومت کو آگے آنا پڑے گا حکومت کی مدد کے بغیر پاکستان میں فلم انڈسٹری بحال نہیں ہو سکتی موسیقی